کماعت کی پیداوری لاغت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جس کا اثر چینی بنانے کے عمل اور چینی کی پیداوری قیمت پر بھی پڑھا ہے اس وقت گننے کی فصل کی پیداوری لاغت بہت بڑھ چکی ہے اس لئے کسان یہ امید کرتا ہے کہ اس کی فصل کا اچھا معاملہ دیا جائے شکر انڈسٹری چاہتی ہے کہ کسانوں کو گننے سے زیادہ عاملن حاصل ہو اگر فصل کی پیداوری لاغت اور قیمت میں چوازن پیدا نہ ہو سکا تو گننے کے کاشکاروں کے حصلہ شکنی کا سبب بنے گا اور کاشکار پھر کماعت کاش نہیں کریں گے اس وقت گلوں کو بینک سے جو سرمایہ مہیا کر رہے ہیں اس سے اس مضال آٹھ پرشنٹ سے بڑھ کر وہ بھی سترہ سے ٹھارہ فیصد ہو چکا ہے گننے کے مناسب قیمت کے ساتھ چینی کی قیمت کا مناسب ہونا بھی ضروری ہے اس صورتحال میں حکومت کو پھر قصیر مقدار میں ضرور بادلہ خرچ کر کے چینی درامت کرنا پڑے گی جس سے ملکی ضرور بادلہ پر بوجھ پڑے گا اور آئی ایم ایپ کی نئی شرائع میں فاس جائیں گے جو کہ مہنگائی کا سبب بنے گا جس کے نتیجے میں کماعت کے کاشکار سوگنڈسٹی پاکستان کی میشت پر بہت زیادہ منفی اثر آئے گا جبکہ ہندوستان ماضی میں ہی بارہ ملین ٹین چینی برابط کرنے کا لان کر چکے وزیر قزانہ نے حالی میں ایک حالیہ پالیسی جاری کی ہے جس ہر سنت اپنے قیدہوار کا دس پیسد حصہ برابط کرے سوگر انڈسٹی پیسلے کا خیر مجتم کرتی ہے ہم دس پیسد سے بھی زیادہ برابط کرنے کو تیار ہیں پاکستان کثیر دروازہ حاصل کر سکے گا ہم میڈیا اور عوام کو بہاور کرانا چاہتے ہیں کہ موجودہ زخائر ملکی ضرورت کے لیے جنوری دوزہ تئیس تک کافی ہوں گے سوگرمنٹ اسوسیشن ایک بار پھر اپیر کرتی ہے کہ اس معاملے پر تجیب بنیاد وقت وضع دی جائے کل کا مطلقہ حکام کو فالکو چینی برامت کی اجازت کے حالے سے انتظامات کرنے کی ادایت کر کے انڈسٹری اور کاشکاروں کو آنے والے برامت سے نکالا جائے حکومت سے یہ بھی ترخواست ہے کہ چینی کا جو قصید مقدار میں فالکو تخیرہ موجود ہے اور دوسرے ممالک میں پاکستان کی چینی کے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے خاص طور پر ہمارا برادر ملک چین اس خواہش کا اظہار کر چکے افغانستان میں بھی اس خواہش موجود ہے اور اس سے بڑی مقدار میں ضرورت بادلہ مل سکتا ہے فائدہ اٹھانے کا ملکی مشرد کو ترقی دے اور بارہا روسی اعزاد ریاستے جو ہیں وہ بھی یہاں چکر لگا چکی ہیں کہ ہم جو پاکستان کی چینی لینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستانی جو چینی ہیں یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں اور ہماری یہ دفعہ سے ہے کہ پاکستان کو مسلمی طور پر چینی کے برامت خندہ ملکوں کے طور پر ابرنا چاہیے انٹرنیشنل مارکٹ میں اپنا قضار ادا کرنا چاہیے میں آج کے والے سے میں یہ تھوڑا سے گزارش کروں گا کہ میں ملکزی چینی لینا کیوں میرے ساتھ چوزئی مسلم صاحب ہیں جو چینی لینا پنجاب ہیں اور چینی لینا پاکستان شگرمل اسوشیل سنڈ زون ذکریہ زائر ذکریہ صاحب بھی زوم پر موجود ہیں رضوان اللہ خواہ چینی لینا پاکستان شگرمل اسوشیل پاکستان قواہ وہ بھی زوم پر موجود ہیں اور ہمارے سندھ کے دیگر جو مہمران ہیں اور کے پی کے ہیں سب دوم پہ موجود ہیں تو یہ آل پاکستان کی میٹنگ ہے جس میں تمام پاکستان کی شوگر انڈرسٹری موجود ہیں اور ہم ادھر حاضر ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا تو مقصد ایک ہی ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے ہم تو اپنے ملک کے لیے اپنے اس بطن عزیز کے لیے جو بھی بہتر ہو سکتا ہے انشاءاللہ شوگر انڈرسٹری اپنے وطن کے خاص کر ہر لحاظ سے آگے بڑھ کر ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت کے بھی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں جو کنزیومرز ہیں ان کے بھی اور کسانوں کے بھی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں آپ کے آنے کا شکریہ دعا کرتا ہوں تو آپ کے جو پیشنز ہوتے ہیں پیشنز ہوتے ہیں اور حکومت کے چاہتے ہیں کہ جنگر کیا کہ بہتر کیا شکر مالکان کا کیا کہا آپ نے کوئی غاز آپ کی گون جئے میرا نہیں خیال کہ کوئی ذاتی انکام ہم تو سب کاروباری لوگ ہیں بزنس کمیونٹی ہیں اور جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے وہ ان کا جو رول ہوتا ہے وہ اکنومک معاملات میں زیادہ ہوتا ہے ہمارا کوئی سیاست صحیح ہے اس سے تعلق نہیں ہے اور دیکھیں جب ضرورت پڑتی ہے جب مشکل وقت تھا تو جب صاحب کا حکومت تھی عمران خان صاحب کی اس وقت بھی ہم نے پریس کانفرنس دو کی تھی اس میں آپ سب بھائی اس میں بھی شامل تھے تشریف آپ لوگوں نے لائی تھی اور آپ نے مارا موقف بڑا ایک آہ پوزیٹیف طریقے سے آپ نے میڈیا میں ریپورٹرے کیا ہمارا جو آہ چینی فالتو ہے تو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں اگر شورٹیج ہوتی تو ہمیں کیا ضرورتی تو یہ فالتو ہے ملک کا ضرور بادلہ آ سکتا ہے چینی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے اور جو آئی مف کے کنڈیشنز اور دوسرے کنڈیشنز جو اتنی ہے جسے ہوا مہنگائی میں جا رہی ہے ان کی جو کنڈیشنز کی وجہ سے تو اگر یہ جاتی ہے اس پر تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے سیدھا آپ کا ضرور بادلہ ایک عرب اس سال کا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں جنریل فروی میں ہم تو آپ ایک عرب ڈالر کا اور خوش خبری اس قوم کو دینا چاہتے ہیں تو دو ڈالر آ رہا ہے تو پھر آپ کو مجھے نہیں سمجھ جاتا کہ کیوں نہیں اجازت دے رہے یہ تو ملکی وفات کی بات ہے اجازت دے رہے ہیں حیرتر مجھے ہیں جو جاتا پھر آپ کا وہ تھوڑا نظیر ہوگیا ہے سیکھینی زیادہ تو بینا رہت ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ میں نے جو اس وقت بات کی تھی وہ بھی بالکل درست تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب انہوں نے جلد ملے جلدی چلوائی اب سابقا حکومت نے تو اس میں چینی کم پیدا ہوئی جو چینی کم پیدا ہوئی تو آپ دیکھیں نا کتنی باہر سے کتنے اربوں ڈالر ضائع کر کے تو باہر تینی مغازرے وہ تو ہمارا جو تھا ہمیشہ ہمارا مقصد ہمیشہ پاکستان کے مفاد میں پاکستان کے محشد کے مفاد میں اس بلک کے مفاد کے لیے ہمیشہ ہماری آواز ہے اس حکومت کو بھی ہم مشروع دیتے رہے ہیں ان کو گائیڈ کیا اب موجودہ حکومت ہے ان کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں اسی لیے تو ہمارا اس وقت بھی موقع ٹھیک تھا وہ اس ان حالات کے تحت اب بھی مارا موقع ٹھیک ہے اور موجودہ حالات کے تحت ہمارا موقع ٹھیک تھوڑی بہت ہونی چاہیے جس سے ماری کاؤس اور پروڈکشن تو نکلے اگر کاؤس اور پروڈکشن نہیں نکلے گی تو پھر انڈسٹری دیوالیا ہو جائے گی زیادہ زیادہ نہیں سوڑی بہت تو ہونی چاہیے نا کاؤس تو نکل نہیں نبے پہ گورنمنٹ کا پہلے ایر سیٹس ہو ہوئے ہیں نبے کے اوپر نہیں لے گی میکس میں دو تیرے پہ زیادہ ہو سکتی ہے اس نے گاڑھ میں چار پائن کلو چینی ہیوز ہوتی ہے چاریس پیتر مہینے کا فردک پر میں سو سو پہ لیٹر پرٹرول میں کا ہو گیا گئی میری کا پائن پائن ڈالے اے اگری بندے میں نے کیا گیا ہے fier میں نے سو کافی ملکوں سے مدد بھی مانگ رہی ہے گورنمنٹ جاکے تو ہم مدد مانگ رہے ہیں اس میں جو آپ مدد مانگ رہے ہیں اس میں آپ اگر دیکھیں تو ہمارے جو دوست ملکہ چین نے کہا ہے کہ آپ ہمارے سے کو پوڈکٹ لائیں ہم امپورٹ کر لیتے ہیں جو آپ کو پیسے چاہیے آپ کو امپورٹ کر کے ہمارے ایکسپورٹ کریں ہم آپ کو اس کی عام دیتے ہیں اور ہماری جو چین میں چائنیز جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جو پہلے چینی بورٹ کی تھی تو چائنہ کے جو عوام ہے انہوں نے اس کو بہت پسند کیا تھا کہ یہ پاکستانی چینی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی چینی ہے اور اس کو ہم پسند کرتے ہیں تھوڑا سا مائیک کو تھوڑا دور کر لیں نا وہ گون جاتے ہیں تھوڑا سا دور تھوڑا دور کہاں پہ بزنس میں نے آپ کی اس کی عام دیتے ہیں دی بزنس میں نے ہاں آپ کے سیسی عام دیتے ہیں اس پر تکر اگر یہ بھاڑ جائے کہ آج کی وہ حکومت ہے تاکیت ہوتے ہیں تجھے بھی آپ کے کچھ سے اور پڑے ایک سامی کرتا ہے تو کہہ لیں گناسب دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پوچھتے ہیں اس پر تکرانے ہیں اور آپ کو کچھ میں سامی کریں میں اس حصلے میں میں سمجھتا ہوں میں سابق صدر عصیب صدری صاحب کے اس جیسٹر کو بڑا ویلکم کرتا ہوں اور جو آپ نے قویسٹن کیا ہے میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی دی وہ میری بات سنتے لے اور جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ جا کے انڈ ہونا ہے شگر کے ان گروڈز کی کرائشز کہ اس میں ذمہ دار جو ہے وہ پس جائے گا ابھی ہم پسے بھی ہیں اگلا سیزن آ رہا ہے کہ گروڈز کو پیسے نہیں ملنے گروڈز پس جائیں گے کیونکہ کرائشز پیٹا ہو جائے گا تو جب گروڈز کا ہوا تو ذمہ داروں کا سنا تو پھر وہ چل پڑے اس نے کہنے یہ ذمہ داروں کے لیے کرائشز نہیں آنا چاہی ہے انہوں نے جا کے پھر وزیراعظم صاحب سے دو دفعہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو شگر اڈوائزیر کمیٹری کو ایک کو دیں کامرس منسٹری کو تاکہ چیزیں فاس چلیں اور دوسرا چینی کی ایکسپورٹ کے لیے فوراں فیصلہ کریں اس سے پہلے کہ ابھی بھی شگر انڈسٹری پسید ہے اگلے سال ان کو نظر آ رہا ہے کسان پاس دیں گے تو اس حصے میں ہو گئے تھے اور انہوں نے بڑی ایفٹ کی لیکن ابھی تک وزیراعظم صاحب اس سے آگے ہلے جلے نہیں ہے ابھی معاملہ ادھر ہی ہے ان کا یہ چینی کی بات کر رہے ہیں چینی کا بات یہ ہے جی کہ چینی آپ دیکھیں کہ نائٹین سیونٹیز میں انڈیا اور پاکستان دونوں کی ساڑھے سات سو من ایک اکٹ پیداوار اب چینی جو بڑھتی ہے یہ کھیتوں میں بڑھتی ہے شگر انڈسٹری کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اگر رکوری بڑھے گی جیل بڑھے گی تو چینی بڑھے گی اتنی زمین سے زیادہ چینی پیدا ہو تو اس کے بعد جب پاکستان میں ڈی زوننگ ہو گئی اور کسان پہ زاد ہو گیا اب ملے پہ زاد ہو گی تو وہ ہوتی ہوتی اب کچھ ساڑھے چار سو من کے قریب آگئی ہے پاکستان میں انڈیا میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جتنے ریسرچ سٹیشنز ہیں اس کو انہوں نے آسٹریلیا کے ساتھ انہوں نے ان کو مسلک کیا ہوا ہے ان کے کچھ دس کے بارہ ریسرچ سٹیشنز ہیں جو شگر ریسرچ شگر کے ریسرچ آف اسٹریلیا اس کو منیج کرتا ہے تو ان کی جو ہے وہ اب ہزار من تک پہنچ گیا ملکی لائل پہ ہم ساڑھے چار سو پہ آگئے ہیں لیکن ہمارے فیصلے نہ ایگری کلچر کے لیے ہیں نہ ہمارے فیصلے ملکی میشد کی بہتری کے لیے ہیں تو ریزلٹ کیا نکل رہا ہے وہ یہی ہے تو اس کے لیے ہمیں جو شگر کے ریسرچ ڈیبلپنٹ بورڈ ہے یہ اس کی تضاویز ہم نے آسٹریلیا کے پیٹرن پہ لاکر جو پہلے جب تودی بیورج علائی صاحب چیف نسٹر تھے ہم کو دی تھی جو انہوں نے بڑا انکریج کیا اور انہوں نے شگر کے ریسرلمنٹ بورڈ بنا دیا اب وہ بنا ہوا ہے لیکن ابھی اس کا کوئی ہے نہیں پچھلے چار پانچ سال سے وہ بند کھڑا ہے تو اب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چیف نسٹر صاحب اس بورڈ کو ایکٹیو کریں تاکہ اس میں بیٹھ کے ہم آسٹریلیا کو پھر منائیں یا ان کو لائیں تاکہ جو لیٹس ٹیکنیکس ہیں اس کو ہم آگے کریں تاکہ جو گنے کا کاشکار ہے اس کو بھی آمدن بڑے اور رکبری بڑے تاکہ گنے کے کاشکار اور شگر بلو دونوں کو اس کا فیدہ ہو نہیں ہے میں ایک چیز ہے کہ جو اور دکھرے چیزی کونکشن زیادہ کیوں نہیں ہوتی ہمارے ہاں یہ میسے ایٹھ مینٹرن چیزی آ چکی ہے سولہ سترہ میں بھی زیادہ پڑنی تھی ہم نے جنوری بشتہار دیا ایکسپورڈ کرنی لے چیزی گومنے بھی زیادہ نہیں دی بھی زیادہ مانگی تھی اکٹوپر میں زیادہ ملی اور سبزی بھی کو منہ دی بلیم وہاں پہ آگیا اگرہ سال پھر پیٹو کا سترہ اٹھانا ہم نے جنوری میں اسے حال دیا کہ ایکسپورڈ کی زیادہ نہیں جائے بھی زیادہ نہیں دی اکٹوپر میں دی سبزی بھی زیادہ بلیم پھر ہاں پہ آگیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے گروہ کا پیمن نہیں مل دی ٹائم پہ چینی اپنا پڑی رہتی ہے وہ گناہ کم لگتا ہے پھر تیسہ سال شوڑے ہی کا آجاتے ہیں اس سال پہ ہم میڈیا کے اپنا پل نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر بڑھ وقت تک ابھی تک چار بھی نسم کہہ رہے ہیں اگرہ سال ایک سال نہیں تھا ایکیس بھائی تئیس سو بھی سال آگا شوڑے ہی کا سالوں کا پہ جو پاکستین چینی کی پیداکار نہیں بڑھتی یہ کونکی فیصلی ہوتے ہیں جب کوئی چیز ساکلا سوک اگر ایک سوڑ کرنی ہوتی ہے اگر ایک سوڑ ایک اگر نہیں کرے گی بھائی تو گناہ کیوں لگے گا کھیتوں میں گناہ نہیں لگے چینی کم بنے گی دوسری بار جو باگی تھی چینی قیمت بنے گی گورنٹ کا ریل لگے ہم میڈیا پہ وعدہ کرتے ہیں پورے پاکستان میں جو گورنٹ نے ریل روانس کیا نبے کے اوپر نہیں جائے گی ایک دو پر اوپر نیچے ہوسری کرائیں بھی وجہ سے جب برنٹی بھی دیتے ہیں جنی مینگی میں ہوگی ڈالر بھی ہارے ہیں مجھے بتائیں گورنمنٹ کیوں نہیں جائے تینکیو آئی ذرفقار صاحب آپ کا کوئی سکت ذرفقار صاحب جی آواز کم آری سوری مائکہ بغیر کالکالوشی تھی صحیح آجیں گی مائکہ تھی مائکہ بغیر کالکالوشی تھی مائکہ بغیر کالکالوشی تھی مائکہ بغیر کالکالوشی تھی مائکہ ہوسکتی موسیقا 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 آپ چاہتے ہیں ڈیفالٹ ہو جائیں یا نہ پہلے تو یہ بتائیں آپ تو سی ساڑھے نہ لو ہم بھی عوام ہیں عوام کہاں سے آگئی دیکھو نا حضرتکار صاحب بات یہ ہے کون سی بل چاہتی ہے کہ ہم ٹائم پر نہ چلائیں اب جو چینی پڑی ہے میں نے جس طرح آپ کو گزارش کی کہ جو چینی ہے یہ بھی بھی جنوری کے اینڈ تک جو چینی ہے وہ پوری ہے جو سرپلس ہے تو اگر جو نومبر میں آپ کہتے ہیں جی چال پڑے وہ بٹن تو نہیں دبانا چلا رہا ہے پھر کسان کو بھی پیسے دینے ہیں سب کچھ دینے ہیں تو وہ کیسے ہوگا جب آپ کی اگلی چینی پڑی ہے وہ نہیں بھگری ہے آپ اپر سے اور لے آئے وہ کس کو پیچیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں ڈیوارنس سپلائی کی چیز ہوتی ہے ادر وائز کوئی ایسے ایشو نہیں ہے اگر آپ ٹائم بھی طور پہ گورنمنٹ بیچے سے نکل جائے پرائیوٹ سیکٹر کو فری اینڈ دیں تو وہ جو کسان کو انٹرنیشنل مارکٹ سے ساب سے ہوگا اس کو ریٹ بھی دے لیں گے جو چینی کو انٹرنیشنل مارکٹ ملے گی ہم ایکسپورٹ بھی کرتے جائیں گے گورنمنٹ کا تو کوئی اس میں تعلق نہیں ہونا چاہیے میں آپ کی بات کہوں اگر وہ ہوگا تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے پھر تو سب اور باقی رہ گیا آپ نے ٹیکس کی بات کی تو اب ٹریک ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم ہر ایک ایک بوری کا لگ گیا ہے جو ایپ بی آر کے پاس ہنڈڈ پرسنٹ پریکٹ ڈاٹا ہے تو وہ تو بات اب جو شاک شبہ تھا کسی کو وہ تو ویسی اب ختم ہو چکا ہے تو دیٹ اس ہنڈڈ پرسنٹ ہے اور اس میں کوئی اب وہ چیز نہیں رہ گی اب یہ آپ میں جو بات کہیں گے ڈیفارڈ کرنے کی پچھرے ڈھارہ سال اے بی سال میں ڈھارہ ملنے دکھ چکی ہیں بھائی میرے ڈھارہ ملنے ایسے نہیں دکھتی آپ کے لئے ڈیفارڈ دیکھے ڈیفارڈ کراتے ہیں جو اس پر پبلے کے نقصان ہوتا ہے کی طریقے بتا دو ڈھارہ ملنے دکھ چکی ہیں اور پانچ ملنے بھائی باندھ پڑی ہیں آپ سننے نہیں چاہتے بات یہ بات یہ ہے جلے جواز ساہ ہم تو ہیں ہم تو گورنمنٹ کو بار بار درازہ کھٹکا کے ان کو یاد دیانی کرا سکتے ہیں بھائی اس کو کریں اگر نہیں اگر پھر بھی نہیں کریں گے تو پھر انڈسٹری بیٹھ کے آپ نے فیصلہ کرے گی آپ نے کرنا کیا ہے بکاوز سروائیول تو کرنی ہے انڈسٹری کہ سروائیول ہوگی تو کام آگے چلے گا یہ بھی آپ دیکھیں تو کوئی میں خلال پچاس ہزار عرب کی یا کتنی شگر انڈسٹری ہے پورے پاکستان میں تو یہ جو انڈسٹمنٹ ہے یہ بھی اسی قوم کی اسی خزانے سے آئی ہے تو وہ کدھر لے کے جانی ہے تو ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے ملک مفاد میں کیا ہے جو ملک مفاد میں وہ عمام کے مفاد میں یہ ایک طریقہ پر کہ ہمارے پاس پجار کی جو پجار کی جو ساڑھے آر پاکستان کے مفاد میں کیا ہے تو اس کے بعد پاکستان کے مفاد میں کیا ہے تو اس کے حساب سے جو چینی ہے وہاں بس جنوری تک کافی کافی ہے ایک مہینے میں پانچ لاکھ ٹن ہماری جو ہے نا چینی کی قبط ہوتی ہے تو جو میں نے کہا تھا نا میں نے کہا تھا کہ نومبر میں بارہ لاکھ ٹن فالتو چینی پڑھی ہوگی جب میلوں نے کرشنگ سیزن سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو ہم کدھر لے جائیں گے ابھی تو پیچھے سے اور آ جائے گی جو کنزمشن کے علاوہ جو کنزمشن ہے وہ تو لیدہ پڑھی ہے ہم تو سرپلس کی بات کر رہے ہیں جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ کا اچھا question ہے میں میں نے تو ہم نے تو پہلے ہی سرکار سے request کی ہوئی ہے کہ پانچ لاکھ ton کو لے کے آپ strategy deserves بنا لیں اور جو بھی کوئی ایسی eventuality آتی ہے تو آپ market میں تھوڑا تھوڑا اس کو release کرنا شروع کر دیں اور جو پانچ لاکھ کے علاوہ تھی وہ پندر لاکھ تھی جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ surplus ہے اس کو تو export کریں جسے ایک ارب ڈالر کی ہم بات کر رہے تھے اور جنوری فربی میں جو اگلا سیزن آ رہا ہے اس کی ایک ارب ڈالر کی surplus چینی اور آ رہی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دو عرب اب ہو جائے گا تو یہ نکلا نہ تو انڈسٹری تو سروائیو نہیں کر سکتی نہ انڈسٹری کرے گی نہ فاربر بات دونوں ایک ہی کسٹی کا سوار ہے سرو لہ سمندرٹ کی جس کے باہر ہے فارع اورنتFиль کے بات viu کہ یہ انڈسٹری ہے جس ترین ہے کہ بالکل میں ہے جسjuna دیکھ مرکات لے تترین ہے جس کھر خاصや کھر ماں روشے پر انڈسٹری دینے پر جانا میں چاہتے ہیں کہ اس میں جس کا سونگ سکتے ہیں کہ یہ probeئیت vary اس کو یہ خیلی کے بعد خائدہ ہوں ساکھے ہیں وہ جو اس وقت کی تھی وہ ان کے کچھ اور پچھے پس پردہ مقاصد کچھ اور تھے تو جب میری اس وقت کے پرائیمیسر صاحب سمبلاکات ہوئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے مافیہ شافیہ سب ختم کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا تھا اور جی چلو آپ کر لیں جی اس وقت اللہ کی مہربانی سے تقریباً ساری داگیاں ہو چکی ہیں اور ادائیگی کم رکتی ہے یہی جس طرح ہمارے ساتھی وحید صاحب بھی بتا رہے تھے ادائیگی اسے کو ملتی ہے جب شگر انڈسٹری کرائیسز بھی آتی ہے جب اس کو بس پیسے ہی نہیں ہوتے پھر ادائیگی کہاں سے کریں گے وہ ہم اسی سیچویشن کو تو وائٹ کرنا چاہ رہے ہیں سیچویشن کو یہ نہ پیدا ہو تاکہ ایکسپورٹ بھی ہو ملک کو بھی فائدہ ہو ہم اتنے ہمارے ریزورز ملکیں بڑھ جائیں پیسے جو آئیں وہ کسانوں کو بھی ملیں انڈسٹری بھی فشال ہو اور جو انڈسٹری کو بچیں وہ اپنے آر این ڈی کر کے اس کی ایفیشنسیز پہ انویسٹ کریں تاکہ ملک کی پیداوار بھی بڑھے اور ایفیشنسی بھی بڑھے نہیں جو جو نیب کی آئی ہے نہیں اس میں ایک جو چیز تھی انہوں نے میرے خیال میں وہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا کہ بزنس کمیونٹی کو سب کو انہوں نے نیب سے نکال دیا کیونکہ پاکستان میں باہر سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی تھی تو جب تک باہر جو سرمایہ کار ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک میں میں انویسٹ کروں گا اگر تو مجھے لاؤس ہو گیا تو مجھے تو نیب پکڑ لے گی تو کون آئے گا یہاں پر سرمایہ کاری کرنے تو حکومت میں یہ چیز دیکھتے ہوئے بزنس کمیونٹی کو نکال دیا اور بیروکریسی کو اس سے نکال دیا باقی جو پبلک فنڈز ہیں اس کو انہوں نے رکھا ہوئے نیب میں کہ جو حکومت کا پیسہ ہے یہ ملک کا پیسہ کو روٹتا ہے تو اس کو وہ کر سکتے ہیں تو یہ آہ پیسے شوگر انڈسٹری کو نیب میں اس طرح تھی بھی نہیں ہمارا اس میں کوئی ایسا آہ کیس بھی نہیں چل رہا تھا لیکن اب وہ کیونکہ ساری بزنس کمیونٹی سے اس میں نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کا ایک اچھا اور احسن فیصل ہے ایک سوری مجھے ہمارے صاحب کا چیئر میں صرف فوق صاحب نے کراچی سے فون کی ہے جو امنواد کار سے وہ کوئی تھوڑا کلیر کار جائیں بائی سانسوار یہ بارہ لاکھ نان تو اس سیزن بھی فالت ہو گئے ہیں اور اگلے سیزن بارہ لاکھ بارہ لاکھ اور اگلے سات بیس لاکھ جن ٹو ملین اور اکسر آنی ہے جو ہم حکومت سے بات کر رہے ہیں کہ ون بلین ڈالر تو ہمارے قداموں میں پڑا ہے اور ہم ایسرس بیج لے چاہ رہے ہیں دبائی والوں کو ہم اپنا ملکی جو ایسرس ہیں چینی پڑی ہو اپنی بیجروں نے بیج نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکسپورٹ ہونی ہے ہوتا کہ ٹائم لیے ڈیسین ہونا چاہیے دو سال پہلے بھی سولہ ستہ سال ٹائم لی ڈیسین نہیں لیا تھا پھر گنہ نہیں لگا شارٹج ہوئی اگر یہ شارٹ اوپر نئی ٹائم لی ڈیسین لیں گے اگلے سال دو سال پہ یا نہیں پھر شارٹج کا ہوگا پھر بلیم آتا ہے شکر میلوں نے گنہ اپنا پیمنٹ نہیں دی بھائی پیمنٹ کوئی حکومت آپڈے میں دی لیتی اور پورا میڈیا بھی ہمارے حلاب میں ہاتھ کھول لیتے ہیں ہمارے یہ سندھ سے موجود ہیں آہ ذکریہ صاحب یا کوئی بات کرنا چاہیں تو جی زائد صاحب جی صلی اللہ علیہ وسلم جی زائد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گے ڈیسین لیں گے سی اوپر نوے کی بات کرنے میں ڈیسین لیں گے والہ دور میں شرکل میں قانون کوڈ رکھانا ہے کیوں گے آپ کوئی حسین کی اگر آپ کوئیی حسین کیا ہے ہمڈ این کوئی حسین کی طلب کوئی حسین کی طلب کوئی حسین کی طلب تو جو جو بارے دوسرے ساتھی زوم پر رہے ہیں اگر وہ بات کرنا چاہیں فیصل مفتار صاحب یا بہوانی صاحب احمد بہوانی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم گورنمنٹ کنجور سب کی لیتنی بھی اس کے پر ہیں شکریہ کے لیے آپ کو پردوشگاہ اس کے پر ہی گی یہ بہت دیگا یہ بہت دیگا ہے یہ بہت دیگا ہے یہ بہت دیگا ہے یہ بہت دیگا ہے اور آپ کو ایکسپورٹ کرنے سے تائمی آپ کو اپنے بینک کو پیر کر کے اور اکسے کل کے سیدھے شروع کر چاہتے ہیں اور بلیگارہ کو پرون پیمی کرنے میں آپ کو ملد بھی نہیں چاہتا اور سوری میں آپ نے ساتھ جو ایک بات بتانا ہم مول گیا ہمارا ہم سیاہ ملک ہے جو ہم سے چین نہیں پورٹ کرتا تھا ہم نے خود چین نہیں میں نے دوڑا